محمد جنید صاحب آپ رحمیر خان سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عورت ایام میں ہو تو کیا وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے اور کیا اگر اذان ہو تو اس کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں دیکھئے اس حوالے سے سننت تلمزی میں حدیث نمبر 131 موجود ہے حیرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت ہے جو ایام میں ہے یا کوئی شخص جنبی ہے جس کو غصل کی حاجت ہے تو یہ قرآن کریم نہ پڑھیں اس حدیث مبارک سے فقہہ کرام نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جنبی آدمی اور حائزہ عورت یہ قرآن شریف کا کوئی حصہ نہ پڑھیں ہاں البتہ امام ترمزی نے اسی کے متصل بات ارشاد فرمایا ہے وَرَخَّصُوا لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِزِ فِي التَّسْبِيح وَالْتَحْلِيمِ کہ فقہہی کرام نے ایسی عورت اور ایسے مرد کے لیے یہ بات اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ تصویر کرنا چاہیں لا الہ الا اللہ کرنا چاہیں سبحان اللہ کہنا چاہیں تو ان چیزوں کی ان کو اجازت ہے اس روایت سے اور اس کے تحت امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی کے اس فیصلے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کی یہ بات کے ذکر و اذکار بلکل ذکر و اذکار کر سکتی ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں اور باقی اذان اس کا جواب بھی بلکل دے سکتی ہے فتاوہ عالمگیری میں بھی فقہ کرام نے اسی مسئلہ پر استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ عورت تلاوت قرآن تو نہ کریں ان ایام میں البتہ تسبیح ہے تحلیل ہے اس کیلئے اس کی اجازت ہے